سبق نمبر پچیس قیاس کی متعلق یہاں سے حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ قیاس کی متعلق انتباہ کر رہے ہیں انتباہ حفتم کہہ رہے کہ متعلق قیاس من جملہ اصول شرع شرعیت کی اصول میں سے کی بھی ہیں سبق نمبر باون اب صرف قیاس رہ گیا اس میں متعدد غلطیہ کی جاتے اس میں بھی کئی غلطیہ لوگ کرتے ہیں ایک غلطی قیاس کے معنی اور حقیقت میں ہیں یعنی اس کی حقیقت وقعیہ کا حصل تو یہ ہے کہ جس عمر کا حکم شرعینس اور اجماع میں سریحاً بیان نہ کیا گیا ہو اور ظاہر ہے کہ کوئی عمر شرعت میں محمل نہیں ہے یعنی بھی پائدہ نہیں ہے جس کے متعلق کوئی حکم نہ ہو خواہ و عمر معادی ہو یعنی آخرت سے مطالق کو معادی کا کیا معنی؟ آخرت سے مطالق عمر یا معاشی ہو جسا کہ انتبائی سم کی غلطی چارم کے بیان میں مذکور ہوا ہے معادی معنی آخرت والا مذکور ہے اس لئے یہ کہا جائے گا کہ حکم تو اس کا بھی شرع میں وارد ہیں مگر بوجہ خفا یعنی بوجہ خیفا لو کہتے ہیں یعنی بوجہ پشیدگی بوجہ پشیدہ ہونے کے دلالت خفی ہے پس ضرورت ہوگی اس حکم خفی کے استخراج کی یعنی ایک حکم کیا ہے موجود ہے لیکن خفی ہے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں استخراج اور کون ایسا کر سکتے کہ خفی چیزوں کو بروئی کارلہ یا ظاہر کر دے جس سے زمین کی نیچے چھپا ہوا خزانہ ہے مادنیات وغیرہ ہے ٹھیک ہے بلکل اس میں یقین ہے یا نہیں کسی کو یقین بلکل ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کیلئے کیا کریں گے ہاتھوڑا وغیرہ ہاتھو میں لیں گے ہاتھوڑی کا کام نہیں ہے اس کیلئے کیا کریں گے مشین وغیرہ کا کام ہے مشین سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو اس کا طریقہ دل شریعت نے یہ بتلایا ہے جن امور کا حکم نسن مسکور ہے جن امر کا حکم وضاحتن مسکور ہے نسن منہ قرآن میں حدیث میں ان میں غور کر کے دیکھو کہ امر مسکوت عنہ ان میں سے خاص خاص صفات و قفیات میں سے کس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو مماثلے مسکوت عنہ منہ جس سے خاموشی آئی ہو ایک بات اس کے مطالق شریعت نے خاموشی اختیار کی ہم کیا کریں گے اس کے کاموں کی مطالق تو دیکھیں گے نا کہ یہ خاموشی کیوں کی ہیں تو اس خاموشی کے مطالق ہم جب سوچیں گے نا کہ اس میں خاموشی میں فائدات وہ یہ ہیں کہ خود ہماری اوپر اللہ نے چھوڑا ہے جو مجتہدین علامہ کہ وہ غور و فکر سے آگے کام کرے اگر ہر ہر بات آپ کو بتائے تو یہ کونسا کامل ہوا بلکہ کچھ باتیں بتائی جاتے کچھ سے خود آگے لوگ کام چلاتے ہیں اگر پورے ہی راستہ بتائی جاتے تو پھر اس میں کیا کامل ہوا چلنے والے کا چلنے والے کا تو کامل نہیں ہوا نا تم کچھ کیا کر دو اس کو اڑی آ دو کچھ اصول دو اصول کے بعد اگر وہ آدمی کیا کرے آگے وہ کچھ کر سکے تو مانا یہ ہے کہ آدمی کیا ہے اور اس کے لئے اشارہ کبھی ہے اشارہ پھر لوگ کیوں کرتے ہیں اور ان اس کو تو پوری بات واضح کرنے چاہیے اشاروں سے لوگ کیوں کام چلاتے ہیں تو پتہ چل گئے کہ صرف بات اسے بھی کام نہیں چلتی بہت سارے لوگ اشاروں سے کام چلاتے ہیں تو ان اشاروں کو سمجھنے والے کون تھے مجتہدین وہ سمجھتے تھے کہ یہ اشارہ یا یہ حکم پلاہ حکم کی زیادہ مشابہ مماثل ہے پھر یہ دیکھو کہ اس عمر منسوس الحکم میں اس حکم منسوس کی بینا زوان غالب بہت زوان غالب کونسی سیپات و کیفیات ہے پھر اس سیپات و کیفیات کو اس عمر مسکوتانوں میں دیکھو متحقق ہے یا نہیں یعنی اپنی منسوس حکم میں جب وہ کیفیات دیکھیں مسکوت عنہ میں بھی تھی منسوس مانا جو آیات قرآن و خدیث میں مسکتانو جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو تو اس میں جو کیپیات ہے اس میں آپ نے دیکھتے دونوں میں کیپیات دیکھتے دونوں کا حکمیں ہوگا ہے یہ لڑکا مجھے لگ رہے تو زید کا بیٹا ہے کیونکہ اس کی شکل زید سے مل رہی دوسرا لکھ بھی ہم نے کسی دن دیکھا وہ بھی اسی طرح لگ رہا تھا دونوں کی کیپیات میں جب ہم نے غور کیا کہ دونوں کی شکل و صورت ملتی جلتی ہے تو مانا یہ دون زید کے بیٹے ہیں دیکھیں کیفیات سے ہم نے سمجھ دی اور نہ معلوم نہیں تا پہلے اگر متحقا کو تو اس عمر کیلئے بھی وہی حکم ثابت کیا جائے گا جو اس عمر منسوس الحکم محسل میں منسوس ہے اور اس منسوس الحکم کو مقیس علی جس حکم میں علت پائی جا رہی ہے وجب پائی جا رہی ہے اس کو کہتے مقیس علی ہے یعنی جس پر کیاس کیا گیا ہو اس کو کہتے مقیس علی اور اس عمر مسکوت کو کیا کہیں گے مقیس جس کو کیاس کیا گیا ہو اور اس بینہ یا حکم کو علت کہیں گے حکم کی جو بینہ ہے وجہ اس کو علت کی طور پر اس بات یا حکم کیا کہتے ہیں تعدیہ اور قیاس اس بات کیا کہتے ہیں قیاس انہیں ایک حکم ہے اس میں ایک بات مذکور ہے ایک وجہ مذکور ہے دوسرے حکمی بھی اسی طرح سے وجہ وغیر کیفیت تھی تو اس کو اس پر قیاس کریں گے کہ دونوں کا حکم ایک ہے